بشرا بی بی کی رہائی کیا ڈیل ہوئی ارشاد بھٹی کے تہل کا خیص انکشافات ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ پندرہ کیسوں میں ریلیف ملنے کے بعد اور دو سو سٹھ سٹھ دنوں کے بعد آج بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں بارہ نو مائی کے کیس تھے عددت میں نکاح کیس تھا توشہ خانہ اور توشہ خانہ دو اور ایک ایف آئی اے کا کیس تھا کل اسلام آباد ہائی کوٹ نے رہائی کا حکم دیا جج نہیں ملے آج پہلے پرچہ ریمان گم ہوا تین بار روبکار غلط لکھی گئی چوتھی بار صحیح روبکار لکھی گئی پھر روبکار لے کر اڈیالہ جیل پہنچی ٹیم پھر دس لاکھ کے مچلکے جمع ہوئے اور پھر وہ رہا ہوئیں رشاد بھٹی نے کہا کہ حالانکہ میں سمجھتا ہوں عمران خان آج جن مشکلات کا شکار ہیں اس میں بہت بڑا کردار بشرا بی بی کا ہے لیکن اس کے باوجود ایک بات میں مان گیا ہوں کہ بشرا بی بی نے کمال کر دیا ہے جب گھیرا تنگ ہوا تھا تب ان کے پاس آپشن تھا کہ ملک چھوڑ جائیں لیکن وہ نہیں گئیں ان کے ذریعے ڈیل کی آفرز بھی ہوئیں لیکن وہ ڈیل نہیں کی ان کے پاس وعدہ معاف گواہ بننے کا آپشن بھی تھا وہ انہوں نے قبول نہیں کیا ان کے بارے میں تاثر تھا کہ جیل کی سختیاں نہیں برداشت کر سکیں گی لیکن یہ تاثر غلط ثابت ہوا یہ تاثر بھی غلط ثابت ہوا کہ بشرا بی بی کو جیل میں ڈال کر عمران خان بریک ہو جائیں گے سارے اندازیں غلط نکلے وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہیں کسی موقع پر گھبرائی نہیں ڈری نہیں نہ عورت کارڈ کھیلا نہ پلیٹ لیٹس کم ہوئے ارشاد بھٹی نے مزید کہا کہ اب یہ جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی ڈیل کے تحت رہا ہوئی ہیں یہ سب بکواس ہیں یہ دنیا غالباً بشرا بی بی کو جانتی نہیں ہے یہ جتنے بھی افلاتون ہیں بشرا بی 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 بیچ بازار بیش دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ بشرا بی بی آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور پرسوں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی